پارکویلز ڈاٹ کم پاکستان's نمبر ون مارکٹ پلیس for buying and selling of cars, bikes and auto parts سوشل کے جو lead عبداللہ صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوگا ہے تو عرزوان صاحب آپ سب سے بہلے بتائیں کہ اپنے گاڑی کتنے کی خریدی اور کب خریدی اے اے ایمینے کار خریدی تھی 2018 اکتوبر کے اندر اور جب میں نے خریدی تھی اس کی پرائز تھی 12.6 12.6 کے اندر اور یہ بسکلی جو ہے یہ اس کا local manufactured version ہے جس میں انہوں نے تھوڑی سی چینجز کی تھی اس کے اندر ایک تو انٹیریر بلاک کر دیا تھا totally انہوں نے اس کے الاراوہ اس کا جو ایک issue تھا کہ lights this site پہ تھی different position اور different wipers of light وہ وقت ڈاوٹ سیسٹم کا اس کا انہوں نے واپس انہوں نے back کر دیا حجب رضوان صاحب کیانسیدرےشن میں اور کون تی گاڑیاں تھی اس کے الاراوہ آپ کیا budget constraint تھا کہ آپ open تھے کہ مدے 15 لاکھ تک گاڑی لینی کیا آپ کی range کیا دیہا ہے بجے کنسٹریٹ بھی تھا تھوڑا سا اور اس کے علاوہ میری کنسٹریشن کے اندر جیپنیز کار تھی بہت وہ اس کی امپورت بتم ہو رہی تھی تو وہ تو بالکل ہم نے لینا نہیں سمجھا کہ اس کو لینا چاہیے دوسرا اس کے علاوہ کلٹس تھی جو کہ 1300 سیسی کے اندر آرہی تھی اور وہ ہم نے اس لیے نہیں لی ایک تو اس کیا پرائز ٹیک ترہا سا زیادہ ہو جاتا اور دوسرا اس کا یہ تھا کہ اون چل رہا تھا کہ 40 ڈیلز کا ہو تھا ہی آپ've order کرنے کے فکر کے بعد کا وقت کی تو اس وجہ سے وہ نہیں لی ویسے انسپنٹ شایئے تھے تو ہم پھر فاو بییتو کی طرف سے رہے ہیں الحقہ ٹیک ہے تو اس کے جوی سیلینٹ فیچر ہیں وہ کیا ہیں آپ بتائیں گے اس کے اندر پاؤر مندوس ہیں اے 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 دوبل اے 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 آگیا ہے پاؤر سیرنگ ہے اور ابی اس اے ایٹی بھی ہے ہم میں لر اے 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 بیٹھاں وکل اللہ اے اے ڈالل رڈھاں اور اس کے علاوہ میں نے سنا ہے اس کی پچھلی لائٹس بھی LED ہیں اور اگلی لائٹس جو ہیں اس میں ایڈجسمنٹ بھی ہیں بالکل ہے وہ اس سائی پہ انہوں نے اپس ان دیو گیا ہے اچھا بڑی زبردست اس کے اندر مطلب کے بیسک جو نیسیٹی فیچر ہیں انکلوڈنگ دے سیفٹی فیچر اس کے اندر ہے اس کے اندر امو بلائزر بھی ہے بالکل ہے اس کی فیول ایبریج کیا دیتی ہے فیول ایبریج بھی ہے سیٹی کے اندر لہور میں 13-14 دیتی ہے بھی دیتی ہے اور لاؤنگ میں میں اسے مری تک لے گیا ہوا ہوں تو مجھے 17-18 کے گنگ دے گی یہ تو کافی اپریسیو ہے میرے حال سے میری ویگنار جو ہے وہ بھی یہی ایبریج دے رہی ہے اور کلٹر سے 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 توڑی سے بیتر دیتی ہے اگر یہ ریالیٹی ہے تو بہت اچھا اچھا عزوان صاحب اس کی بیلڈ قوالیٹی اگر آپ دیکھیں تو بیلڈ قوالیٹی آپ کو کیسی لگی ہے کوئی اس میں مضابہ کو لگیا ہے تادی جلدی ہے جو ہرہی ہے یا پیرنت ایر اس کی جلدی ہو رہی ہے نہیں ہے اسے اچھ بیلڈ قوالیٹی تو بہت اچھی ہے اور ابھی تک تو اندر اس نے کوئی اشو گرہ نہیں کیا میرے خیال سے کافی بہتر ہے اگر آپ سمجھ دیں کہ کہ اندر ایر برینڈ اچھا ہے تو اس کی تو بہتر ہی نا ہے ہاں جی قولیٹی مجھے بھی سہی لگ رہی ہے اور ایڈ پار لوکل کارز جو اگر سوکی کی دیکھی جائے یا بیر بی جو جو ٹوٹلی لوکلی اسیمبلد ہے یہ بسکلی سی کڈی ہے جو یہاں اسیمبل ہو رہی ہے دوہزار اٹھارا سے اچھا اس کے آڈیو ویڈیو سسٹم جو ہے یہ سادہ سہی ہے اور یہ فور کا جنون ہے یہ کی پرفارمنس کیسی ہے اور اوڈیو کی ساؤنڈ کیسا ہے ساؤنڈ تھوڑا سا نورمل ہے مطلب اگر آپ اس کو اوڈی آواز میں سونہ پسند کرتے ہیں تو شاید اس کے لیے کمپٹیبل نہیں ہوگا تو اٹھارا آجاتی ہے اچھا اچھا باگر نورمل سننے کے لیے بہتر ہی نا ہے اس میں بلوتوس ہے بالکل اور آکس بھی ہے اور اس بھی ہے بلکل ٹھیک ہے پریکٹیکلی کیسی گاڑی ہے اس کے اندر جو بارٹل ہولڈر جگہ جگہ دیئے ہوئے ہیں یہاں بھی سٹوری سپیس ہے میرے لیے تو کافی کافی کنوینیٹ مجھے لگ رہی ہے آپ کو اچھی لگتی ہے اس کی پریکٹیکلیٹی کیسی اندر سے سٹوری سپیس کے حوالے سے بہت زیادہ سٹوری سپیس ہے اس کے اندر جس کے نے کپھولڈر سر جگہ پر دیئے ہوئے ہیں انہوں نے بس ایک آکھورڈ پوزیشن کیوں پر یہ کپھولڈ پوزیشن ہے کپھولڈ پوزیشن ہے کافی سیٹ کے نیچے کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ بٹنز کون سے ہیں یہ تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے یا سنٹر میں آجاتا ہے تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اس پر میرے لیے پانی شانی بھی سپیل ہو سکتا ہے بالکل لگر آپ کے ساتھ میں رکھوئے ہونی چیزیں اچھا اس کا گاڑی کا بیسک جن ویورز کو نہیں پتا تو یہ 1300 cc گاڑی ہے 1298 1298 5-speed manual transmission ٹھیک ہے اور EF engine ٹھیک ہے اس کے اندر ویڈز جو ہے 1st generation کا engine آتا ہے کیونکہ میں ایک دوست سے پوچھ رہا تھا جن کی فیصلہ باد میں 4 کی dealership ہے وہ کہہ رہے تھے کہ 4 China میں 4 Toyota کا joint venture ہے تو اس لئے ویڈز جو 1st generation تھا وہ 4 بناتا تھا تو اس کے اندر 4 cylinder جو ہے ویڈز کا جو کافی پاورفول ہے اور وہ بتا رہے تھے کہ دو لاکھ چلی ہوئی بھی گاڑیاں کہی آتی ہیں جن کے engine کو کچھ نہیں ہوا ہوتا اور اس میں problems آسکتی ہیں لیکن engine جو اس کا کافی strong ہے اس کی comfort کیسی ہے comfort پہ جلتے ہیں seating کیسی ہے space spacious ہے بہت اداکار تو اور آگے میں نے پھول پیچھے کی ہوئی ہے seat اپنی میں بہت کمپورٹیبلی بیٹھا ہوں اور پیچھے اللہ سے چکھتے ہیں میری بھی اچھا ہے legroom پیچھے والوں سے بوچھتے ہیں باقی لگاری صاحب آپ بتائیں کہ کیسی ہے پیچھے میری صاحب جب آپ ٹھیک ہے میں نے ویانار کی پیچھے سے تھوڑی کامی دکھنی لگ سپیس ہے اور ہیڈروم ہے ہیڈروم بیچھے اور کافی زیادہ سپیش ہے میرے ہیڈروم سے زیادہ لگے سپیس مجھے بھی اسے سیٹنگ اس کی میں اگر ویانار سے compare کروں تو جو سیٹ کی کوشنگ ہے یہ کافی مجھے پگڑ کے رکھا ہو گیا تو کافی بہترین ہے اس کے علاوہ ہیڈلنگ کیسی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں پاور سٹیرنگ آپ کچھ گاڑی میں مس کرتے ہیں کچھ اس کے علاوہ کیبن نوائز ہے آہ باکی مجھے اسے ابھی میں نے بھی کیا شاید دوسرا گاڑی جو اس وقت ہے وہ ویل بیلسنگ ہونے والی ہے تو گاڑی ویل بیلسنگ رہیں گے یہ تو ہو جائے کہ اس کی جو روڈ نوائز وہ زیادہ ہے اچھا اس کے اگر مینٹیننس کوس کی بات کی جائے جو ریگولر مینٹیننس ہوتی ہے اس کی کیا کچھا کچھا کلومیٹر کے بعد چینج کرتے ہیں جس اچھا یہ مرل چینج کرتے ہیں ہوتی نہیں اچھا اس کی جو ریجسٹریشن سمتظر چینج کرتے ہیں یہ سمتظر سمتظر اچھا جس تو اس کی پرائز جو ہے اس وقت 12,90,000 ہے تقریبا 12,89 جو ویگنار کا اپر ویرینٹ ہے اسی تیرہ لاک چیلس ہزار ہے اسی طرح کلٹس کی جو ہائے ویرینٹ ہے اے ائر بیکس کے ساتھ والا وہ پندرہ لاک کے قریب ہے اور سوٹھا آہ سولہ لاک کی ہے جو اے پار ویڈ ائرس کی پاور ہے لیکن اس میں بھی ائر بیکس نہیں ہے تو مرے دوران اس کی قوالٹی اور ہر چیز کو دیکھتے ہوئے بلکل مجھے کبھی ایسا فیل ہی ہوا کہ میں نے کوئی پیسز آیا کرتی ہوں بلکل ویلیو فرمینی ہے اگر آج بھی اس کی پرائیس کے ساتھ سے اس کی فیچرز ریکھ لے تو وہ کافی بہتر ہے اسی بھی دوسرے مینیٹس سے دوسرے مینیفیکچر سے کار لاسٹ ہمارا سوال ہوتا ہے کہ ریسیل کیسی ہے اس کی ریسیل خراب ہے مطلب جو بیسک مجھے پرچیز کرتے وقت بھی اسیو یہی تھا کہ یہاں کنسرن میرا یہی تھا کہ اس کی ریسیل کا فرق بڑے گا ابھی میرا ریسیل کرنے کا کوئی ایسا پلان بھی نہیں تھا تو اس بجے سے میں ویٹو کی طرف ہی گیا کہ یہ ہی لے لیتا ہوں اور باقی انسٹنٹ ڈیلیوی تھی اس کی باقی بیٹ کرنی نہیں تھا کس چیز کا تو اس بجے سے تو تینکیو ارزوان صاحب آپ نے ٹائم نکالا اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ٹائپ کریں تاکہ جب بھی ہماری کو نئی ویڈیو آئے آپ کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے اگر آپ فار وی ٹو لینے میں انٹرسٹڈ ہے تو یہ کافی اچھی ڈیل آپ کو پارک ویلز کی ایپ پر مل سکتی ہے پارک ویلز کی ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور یوز کار سیکشن میں فار وی ٹو کو سرچ کریں تو آپ کو اونرز کو کال کر کے نگوشی ایٹ کر کے بہت اچھی ڈیل حاصل کر سکتے ہیں ویورز ہم آپ کو ریکمنٹ کریں گے کہ کوئی بھی یوز کار لینے سے پہلے آپ پارک ویلز کی کار انسپیکشن سروس کا انتخاب کریں جو کہ 200 پلس پوائنٹس کے اوپر آپ کی گاڑی کا مکمل چیک اپ دیتی ہے اور آپ کو ڈیجٹل ریپورٹ فراہم کرتے ہیں جس کے اندر انجن، سسپنشن، ٹائر، ایچ ان ایوری تنگ آپ کو ڈیٹیل ریپورٹ میں مل جاتا ہے ویورز اگر آپ بھی اونرز ریو سیریز میں فیچر ہونا جاتے ہیں تو نیچے ہم لنک لگا دیں گے جس پہ آپ کلک کر کے ہماری ایپ پہ اپنا اونرز ریو چھوڑ سکتے ہیں اپنی گاڑی کا ہمارے جو ٹیم ہے اس کو ایویویڈ کرے گی اور آپ اگلے اونرز ریو پہ فیچر ہو سکتے ہیں شکریہ 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 اللہ حافظ